مچھر ہے مکھی ہے موزی جانور ہیں اور پچھلے پروگرام میں ہمارے پروڈوسر تھا بھی بتا رہے تھے گھر گرے ہوئے ہیں اور اگر کوئی گھر والے واپس اپنے گھر تک پہنچتے ہیں تو کونے کونے میں سام بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پانی سے چھپتے چھپا تو ان کو جگہ ملی خوش کے جگہ ملی تو وہ بھی چھپ گئے اب ان ساری چیزوں سے وہاں میڈیکل سپورٹ ابھی کام میں نہیں پہنچ پا رہی تو پھر کیا کرنا چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہماری راہنمائی کی ہے تو ایسے موقع پر جب سامپ ہیں پانی ہے موزی جانور ہیں بیماریاں ہیں اور فرسٹ ایڈ مشکل سے مل رہی ہے تو وہ دعائیں پڑھ لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہیں اس سے تحفظ ہو جائے گا اپنا دفاع آپ کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیس موقع پر دعا سے کہا ہی بڑی خوبصورت ہے وہ بھی اور اس میں ساری چیزیں آگئی ہیں تو آپ نے اللہ سے لطیا کرتا ہے وہ کہا اللہم انی اعوذ بکا من التردی والحدم والغرق والحریق اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی انچائی سے گر کے فوت ہو جاؤں جیسے ابھی وہ پہاڑ سے لوگ گر رہے ہیں گاڑیوں سے گر رہے ہیں پانی میں ڈوب رہے ہیں اور پھر فرمایا اللہ کسی امارت کے نیچے دب کر میں فوت ہو جاؤں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اللہ پانی میں ڈوب کر فوت ہونے سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اللہ آگ میں جلنے سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس فرمان کے بالکل انڈ پر ہے بہت خوبصورت وہ بھی اللہ کوئی موزی جانور مجھے کاٹ جائے بچھو سام کچھ بھی اللہ اس سے میں فوت ہو جاؤں تو اس کی بھی میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں تو یہ کلمات ہمارے ان بھائیوں کو بھی پڑھنے چاہئے ہیں یاد کرنے چاہئے ہیں اور اللہ سے دعا کرنے چاہئے کہ اللہ کسی بنندی سے گر کر کسی مارت کے نیچے دب کر پانی میں غرق ہو کر آگ میں جلنے سے یا کسی موزی جانور کے کاٹنے سے اللہ میری موت ہو اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تو یہ تو ہوگی اللہ کی پناہ اور اس کے بعد جو بات آپ بار بار ہم سب کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے تو دوپہر کو کلولہ کرنے کے لیے ایک وادی میں رکھ گئے بہت درخت تھے وہاں پر کانٹے دار سارے صحابہ مختلف درختوں کے نیچے جہاں جہاں سایاں ملا آرام کرنے لگ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ایکر کے درخت کے نیچے آرام فرمانے لگ گئے اور اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی باقی سمان بھی رکھا اور لٹ گئے تو ایک بدوی کہیں سے یہ دارہ منظر دیکھ رہا تھا تو جس طرح کسی دور میں کلاشن کو بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی اس دور میں تلوار تھی بہترین اتیار تو وہ دور سے دیکھتا وہ آیا اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں تو اس نے تلوار پکڑ لی تلوار پکڑ کے اس کو میان سے نکالا اور سانت کر اللہ کے نبی کو اٹھا کر کہتا ہے میں یم نعوک منی اب بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا باقی سارے صحابہ سوئے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پریشان ہوئے نہیں گبرائے بلکہ اپنی زبان مبارک سے وہ لفظ نکالا جو ہمارے لئے سبق ہے کہ مشکل میں یہ کرنا ہے جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ آپ نہیں بچ پائیں گے سیکورٹی کوئی نہیں دفاع کوئی نہیں حسار کوئی نہیں کیسے بچیں گے تو آپ نے ایسے اوپر اشارہ کیا اللہ مجھے میرا اللہ بچائے گا تو پانی آ رہا ہے کون بچائے گا اللہ موزی جانور ہیں کون بچائے گا اللہ بیماریاں پھیل رہی ہیں کون بچائے گا میرا اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب اللہ نکلا تو وہ بندہ ایسا کامپا کو اس کے ہاتھ سے تلواری گر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی اور پھر فرمایا اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا تو آپ نے اب تمہیں کون بچائے گا تو وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا تو کہیں لگے جی اب آپ معافی کرتے تو بہتر ہے اور آپ بہترین تلوار پکڑنے والوں میں سے بہترین انسان بن جائیں یعنی معافی کی درخواست کر رہا گیا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو واضح دی صحابہ اٹھ کر آئے تو وہ فرمایا یہ وہ ہے جو میری ہی تلوار پکڑ کے مجھے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو بچائے گا کون تو بچانے والا میرا تو تلوار کس کے ساتھ ہے اللہ تو مسلمانوں کو بھی اس واقعے سے پتا چلا جب حالات مشکل ہو جائیں جب آپ سمجھیں کہ ہم بے سارا ہیں سب بے سارا نہیں ہے ہمارا اللہ ہے نا بے شک تو اس غفور الرحیم کے ساتھ تلوار جوڑیں مشکلات خود بہت سان ہوتی جائیں گی یہ جتنے بھی ہمارے بھائی اب کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مشکلات ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے ٹھیک ہے لیکن جس کے خزانے لبریز ہوں اور اتنے لبریز ہوں اللہ اکبر ایک فرمان میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا کہ اگر پورے انسان جب سے آدم اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک کے انسان اور جب سے جنوں کو پیدا کیا اور قیامت تک آنے والے جن سارے کٹھے ہو جائیں ایک میدان میں جو علیہ پھلا کر اور ہر بندہ اپنی ضرورت کی چیز مانگ لے ہر چیز مانگ لے تو سب کو عطا کرنے کے بعد اس مالک کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکالا جائے اللہ اکبر سوئی اتنی ملائم ہوتی ہے کہ اس پر پانی رکے گئے ہیں نہیں ٹھہرتا تو فرمایا اتنی کمی بھی اس کے خزانے میں نہیں آئے گی جتنی سوئی کے ساتھ پانی سمندر سے نکالنے پڑا ہے تو جس کے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہوں اس رب سے مانگنا چاہیے اس سے مشکل احسان کرانے چاہیے بے شک